صدکہ حرم کی علاہ وقت فعema صلی اللہ سلام قیدئے تولد حق 你说 بری 개�ام آپ دن بید بری خرج یقی personne خیلなんだ شکستہ واہ وقت برس ایک آخر سے اور اللہ ڈاکھ مکھل کر سکے ائے جانا رہے ہیں الز Ishante دنید رہا ہے پاک خلاب ہماری قطم کے چراغ اور راح تر رشنے ہیں پیان پر مدددہ اس خلاب کے ساتھ رگوزن کی خدا کرنا بھی دنیا اس قسم نے خدا کرنا پیان پر مدددہ ہمیں اکروں دنائیں دنا ہمیں اچھا باس حتا کرنا تاکہ ہم اس کو سون کر تیرے اچھا نیک آؤل حل کرنا بھی دنیا پیان پر مدد بای کے ساتھ ہو پاسڈا رفاکت کے ساتھ ہو پیان پر مددہ اس کو اور شولہ کی ماں سے بنا پیدا ہوگا اس کو اپنا خاندر بنانا ہے اس کو تاکہ یہ اچھے سے اچھے خان کرے خورتے رکھنے کے لگوں کو تعلیم دے کروگا کرنا تیرا شکر تدریف کے رنگ سے شتائے کرتا ہوں میری روہ سنو کبھول کر تیر پیارے پیٹے ہی اکھنے کھولا ہی سنو کبھول کر آمین 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 میرے عزیزو آمین میں ہمیشہ آپ کو اچھی سکھاتا ہوں کہ آمین تھوڑا بلند آواز سے کہا کیونکہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ایسا ہی ہو تو ہمیں زور سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہی ہو آمین آمین آج جیسا کہ میں ایک بار صبح سے شیئر کر رہا ہوں کہ آج گرلنٹائن کا دیگہ میری درستے پوری اکلیسیا کو ہیپی ویلنٹائن سٹے اور ہماری بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خدا انہوں نے شاہ کے گھروں میں خوشی کے دن لاتا رہے اور آپ ایک دوسرے سے اسی طرح محبت پانٹ دے اور خدا ان کی محبت کیسی تھی خدا کی محبت ایسی تھی کہ اس نے اکلوتا بیٹا اپنا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے پکش دیا کہ آج ہم لوگ ویسے بیٹے بیٹیاں ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں کہ آج ہم ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں جو خدا ان کے محبت کا اقرار کریں ہم اس کی محبت کا اقرار بھی نہیں کریں آج ہم اس کے ساتھ جوڑ بھی نہیں رہیں آج ہم اس سے دور رہتے ہیں آج ہماری زندگی میں بہت سے بدلاؤ آتے ہیں ہماری زندگی میں جتنے بدلاؤ آتے ہیں وہ سب خدا ان کی طرف سے لیکن اچھے بدلاؤ آزمائش کے بدلاؤ لیکن گناہ کے نہیں کیونکہ خدا انہ آپ کو قطعا تارین نہیں دیتا کہ آپ کسی کا نقصان کریں آج ہم سب نقصان اٹھاتے ہیں جب ہم گناہ کریں بائبل مقدس میں آج ہم نکالیں گے امسال دعیس اور اس کی چھبیس آیت پڑیں اور میرے عزیزوں جو لوگ ہمیں فیس بک کے ریفرنس سے لائف دیکھتے ہیں آپ سے بزارش ہے کہ آج کا دن صرف میاں بیوی کا ہی ایک نسخ محبت ایک کا اظہار کرنے کا نہیں آج آپ ہمیں خدا ان سے بھی اظہار کریں کہ خدا ان میں تیرا تابعہ دار رہوں گا میں تیری تابعہ دار رہوں گی اور یہ سب چیزیں دکھاوے کی نہ ہوں بیٹا آپ چھوک کرو گے یہ تمام چیزیں دکھاوے کی نہ ہوں کیونکہ جب آپ دکھاوے کی محبت دنیا میں کرتے ہو وہ تو شاید برداشت ہو جائے لیکن ہمارا خدا ان ایسی محبت کو پسند نہیں کرنا ہم سب پڑھیں گے ان سال دعیس اور اس کی چھبیس آئے خدا ان کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے امسال اس کا تئیس باپ اس کی چھبیس آئے آئے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے بائیس سے برکت ہو خدا خدا شکر میرے عزیزوں کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ جتنی دہا کلام شروع ہوتا ہے کبھی بھی کلام کو آپ پڑھ لیں تو کتنی مثالیں ہوں گی کہ آدمی کا دل بیٹا یعنی مرد کو زیادہ جو ہے ترجیح دی جاتی ہے پائبل میں خدا انہیں سب سے پہلے مرد کو بنایا لیکن آج ہماری گرچہ گھر میں ہماری عبادت خانوں میں مرد ہی نہیں ہوتے ہمارے عبادت خانوں میں مرد ہی نہیں ہوتے اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے تم مرد نے پچھا اندرز کھانو پہلے بڑا تھکیا اور اگر اپسی دن جیسے دن عبادت کا اخبت تو اس کو پتا ہو کہ آج میری کوئی ویگوز آتی تیاری لانگ جائے گی تو کرو نکل جائے گا کام اور پھر مرد کہتا ہے اوہ میرا بیٹا میرا تابعہ داری میں ہوتے ساری عمر ادھے نہیں کمایا سی اوہ میری بیوی میرے نہ محبت دینا پیش نہیں آن دی میں تیاری کما دے جانا سا اوہ میرا رشدہ دار میں ہوتا نہیں قربانی دیتی جب آپ نے خود خداون سے دور اپنے آپ کو رکھا تو پھر آپ کیسے کر آپ برکت پاؤں بھی کیونکہ ہر انسان جو بیج بوئے گا وہ ہی کٹے گا ایسا تو نہیں ہوگا کہ امرود کے درف پر سیو لگ جائے جس کا بیج بویا جائے گا وہ ہی کٹے گا خداون خدا آج کہتے ہیں آئے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے کیا آپ آج اپنا دل خداون کو دیتے ہیں کیا آج آپ اپنا دل خداون کو دیتے ہیں کیا آج آپ سب یوں نے لائیو بھی دیکھ رہے ہیں دکھاوے کے لیے مست ہاتھ اکھا دیجئے ہمارے چرچیز میں دکھاوے کا ہاتھ اکھایا جاتا ہے لو جی میں خداون نے اپنا دل دیا اس کا مطلب نہیں جانتے ہوں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم جو دل خداون کو دیتے ہیں وہ بھی بدکاری کا ہو جاتا ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں دیکھا دکھائی اپنا ہاتھ چکلو پھر خدا آبادہ کرلو اور بات چھو سبا دن تو آج بہت سے لوگ میاں بیوی آپس میں کہتے ہیں آج فیلنٹائن کا دن ہے ہم تس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں آج میں تس سے ایک بادہ کرتا ہوں کہ میں تس سے اتنی محبت کروں گا کیا آج آپ آج خداون سے محبت کرتے ہیں کیا آپ اپنا دل خداون کو دیتے ہیں آج خداون آپ سے خود کہتا ہے آئے میرے بیٹے اپنا دل مجھے دیں کیا آپ اپنا دل خداون کو دینے کے لیے تیار ہیں میں ایک باد پھر سے بہتا ہوں اس کو دل دینے کا مطلب جانتے ہیں اس کو دل دینے کا مطلب ہے کہ اگر تاڑے میں زیادتی ہے اور یہ دیں چھپکاتے ہیں اس کو دل دینے کا مطلب ہے اپنے بچوں سے اپنے بھڑوں سے برابر بیار کیا جائے ہیں ہے نہیں کہ تاڑا منڈائے تیر میں وہ زیادہ پیارے تو دوسرے سے منڈائے میں پیاری ہیں وہ مطلب ہے خداون کو دل دینا یہ نہیں کہ آپ اپنی کمائی کو خاص جانے اور دوسرے دی کمائی انہوں کو وہ چھاڑ دیندہ کم خراب ہونداتے ہوئے اپنا دے کر دو محبت خداون کو دل دینے والا قربانی دینا یاد رکھتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو دل دیا تھا اس کا ویلنٹائن اس کے باپ کے ساتھ تھا اس کا جینا اس کے باپ کے ساتھ تھا اس کا مرنا بھی اس کے باپ کے ساتھ تھا اور جی مر کر جی اٹھنا بھی اس کا باپ کے ساتھ تھا اب سوچ کر میں پھر سے پوچھوں گا کیونکہ آج اگر کلیسیا میں سے کسی نے کہا ہاں میں اپنا دل خدا کو دیتا ہوں تو جب بھی کہیں لڑائی کرتے ہو اپنی کلیسیا میں سے کسی کو دیکھوں گا تو میں بلند دوا سے چھت سے بولوں گا اس خاندان نے اس بہن نے اس بھائی نے خداون کو دیکھیں کیسا خوبصورت دل دیا لگے گا برا تو لگے کیوں آج ہم کہتے ہیں اوہ مجھے رول قدس مل گئی میں تو غیر زبانے بولتا ہوں یا بولتی ہوں آج آج آپ سوچیں اگر خداون نے آپ کو رول قدس دی تو کیا آپ اس کا صحیح فائدہ ہوگی دیکھیں آپ کو روپیہ پیسہ ملے گا تو آپ اس کا فائدہ ہی ٹھاؤ گے نا آپ کو بیٹا یا بیٹی ملتی ہے تو آپ اس کا فائدہ ہی اٹھاتے ہو نا آپ کہتے ہیں ہم تو بچے کو کما کے کھلاتے ہیں تو آپ بچے کو کما کے بھی کھلائیں تو آپ کو خداون نے مراس دی ہے ایک فائدہ دیا ہے خداون کی طرف سے پھلیں آج آپ کمانے کے لیے نوکری پر جاتے ہو کیونکہ آپ کو سیلری ملے آپ کو فائدہ ہے نا جانے کا تو کیا آپ کو جب خداون نے رول مقدس دے رول قدس دے اور خداون آپ سے کہے کہ لے بیٹا لے بیٹی میں نے تجھے برک کر دی ہے تو کیا آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے آپ گھر میں بیٹھ کر اوہ ہالیلویہ ہالیلویہ اور غیر زبانے بولو گے کہ خداون کی محبت اس کی جو ایک کیا کہا جائے پیار کا اظہار ہے وہ میں کرتا رہوں کرتی رہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ مجھ سے رول مقدس نکل جائے مجھ سے رول قدس نکل جائے میں خود کو برکرا دوں لیکن میرے عزیزوں میں نے ایسے خاننات دیکھے ہیں جو دکھاوا تن تو لوگوں کو کہتے ہیں اوہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں کرتی ہیں آپ میرے بھائی ہو آپ میری بہن ہو آپ میرے لشتے دار ہو آپ میرے دشمن ہو میں کہتا ہوں سب سے بہتر دشمن ہے جو یہ تو کہتا ہے میں اپنے نہیں چھگا گا کیسی بات محبت کرنے والا کہتا ہے اوہ میرے تار نہ بڑی میں اتنوں بیخنا پساندی گارتا تو دشمن کے اندر میں اتنوں کدھی نہیں شکا گا کون بہتر ہوا دشمن کیونکہ وہ آپ کو چھوڑتا نہیں آج محبت کرنے میں جو سب سے افضل ہے وہ خداوند آپ کو نہیں چھوڑتا لیکن ہم وہ محبت کرنے والے ہیں جو اس کو چھوڑتے رہتے ہیں وہ ہمیں بلیسنگز دیتا ہے وہ کہتا ہے اپنا دل مجھے دے تو کیا آج ہم اپنا دل خداوند کو دیں گے ہم ویلنٹائن صبح صبح اٹھ کے پتر نے مارکیا ماما ہیپی ویلنٹائن دے نہ لیکھا مانگے سویرے اٹھے بی بی اٹھے تو جس رہا نہیں دے کون بندے نے پھوڑ دا گھوڑ دستہ رکھا ہے پر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ آج ویلنٹائن تھا تو اس لئے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں میں نے بھی اپنی مسسس کے ساتھ اظہار کیا رات کو جب دعا میں بیٹھا تو میں نے کہا خداوند میرے جو گلتیاں ہوئیں یا نہ میں معاف کرتے میں چاہتا ہوں کہ میری محبت تیرے سے بھی ہو اتنی ہی ہو جتنی میں دنیا بھی دنیا سے کرتا ہوں اپنی بیوی سے بچوں سے کرتا ہوں اتنی ہی محبت باپ میں تجھ سے بھی کروں اور تجھ سے بھی محبت حاصل کروں میں اپنا دل تجھے دینا چاہتا ہوں کیا آج آپ سب چاہتے ہیں کہ خداوند جو اپنا خداوند کو دل دے گا نا وہ سمجھے گا وہ بونس پائے گا اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو کیونکہ میرے عزیزو جس کے پاس وہ دل ہے جس میں محبت قربانی دینا ہی دینا دینا ہی دینا دینا ہی دینا ہو وہ کبھی گریب نہیں ہوگا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا وہ کبھی مریض نہیں بنے گا وہ کبھی کی کسی چیز کی کمینا اس میں آئے گا بلکہ وہ ہمیشہ بلیسنس بائے گا میں ایک دہا پھر سے لاسٹ ٹریک پوچھوں گا سوچ کے ہاتھ ہٹھائیے گا اور سرحل آئیے گا مجھے ایک میری بہن کی بات یاد آگی میں نے کہا پہن گالا نہیں کرنی میری بہن گونا تے بندے نے گالا کرنی ہے تے میری بہن آگے میں نے کہا دی بھائی میں نے تاڑی گالتے عمل کیتا اگو میرے بندے نے پھر ملو گال کرتی میں کیا ہوں کہتے جدو انہوں نے گال کر دی تھے میں ہاسپ بھائی پھر انہوں نے کہا گنڈی عورت فیرہ ہس دی میں نے میری گالا دی تو میں نے کہا کہ بہن آپ آپ نے خود کو نہیں بدلنا وہ خود بدلے گا ابھی چند دن کی بات ہے کہ ہم ان کے گھر میں بیٹھیں تو وہ بھائی کو میں نے جب یہ بات بتائی وہ خود سے بولے کہتے اب میں کہیں پر بھی ہوں گا میں خدا ان کے گھر میں اگر میں لاہور میں ہوں تو میں خدا کے گھر میں عبادت میں ضرور بیٹھا ہوں چاہے کچھ بھی ہوں حلیلویہ یہ ہوتا ہے اب وہ ہی بندہ اپنی بیوی کو گالی دے رہا ہے اور جب اسے پتہ لگا کہ میری بیوی ہس کیوں رہی تھی کیونکہ اس نے تو توبہ کر لی اور میں ابھی تک گناہ کی دلدل میں ہوں تو اس نے سوچاؤں اس کا مطلب کہ میں خدا سے دور ہوں میری بلیسنگ مجھ سے دور ہے اس کی محبت مجھ سے دور ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب میں لور جو ہوا کہ میں کامو تو چھوٹی کرنا گوارہ کرانگا لیکن میں جو ہے وہ ایک جو ہے کیا کہا جائے کہ چرچ میں ایپسنڈ نہیں لگا ہوں گا کیوں کیونکہ ایک دن جو خدا کا کلام سننے سے دور ہے اس سے بہتر ہے کہ میں خدا کے کلام کو دوں میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھائی کام پر جاتے ہیں کام دینا جان لیکن اگر اسی پر آ رہے ہیں یہ آتے جانا ہے نا تو سویرے سویرے شیو کر رہے ہیں بیڑی چھوڑو گے لیکن خدا نے کارچان لی اگر انہوں پوچھا جائے کیونکہ مالک نے کہہ دیتا کہ کام دی چھوٹی نہ کریں نہیں کہ تیرے کام چھوڑ 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 آپ سو ہی پہ hein وہی پڑن بڑے سوں لے کپڑیں پریس کر کے پڑ کر کے جا رہے ہیں لیکن جو چڑھ چڑھا ہندہ ہے کہ وہ ہی پڑھا کہا ہندہ ہے وہ میری بھٹی نے نہیں پرس کیتے ہیں وہ پتر کہہ رہے ہندہ ہے ماما نے لیٹ کر آ لیتا ہے آپ نے اپنی برکت پانی ہے اگر میں آپ کو روٹی دوں گا نا تو جو کھانی ہے وہ نا آگے دے پیٹ چی نہیں جانے وہ آپ کا پیٹ ہی اس سے برکت پائے گا آپ کے کھانے سے آپ کے پیٹی بیٹا برکت نہیں پائیں گے جس کے میدے میں روٹی جانی ہے نا وہ نہیں صحت پانی ہے آج ہم لوگ بہت سی چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے خداون کو دل دینا ہے مجھے پہلے وقت دے دو خداون کو وقت دے دو لاسٹ جب پہلی منگل کی ہم نے اس دفعہ آبادل پریسیشنوں کی ایک دو ماہ کے ڈیڑھ ماہ کے بعد ہماری منگل کی جو پیٹس یوں نہیں ہے ڈیم لاغ گلے نمبر تین میں جو ہم منگل کو شام کو چھے مجھے شفائیہ کرتے ہیں اس پہ میں اپنی ایک بہن کو بلانے کیا ہم نے کہا بہن آپ نے آنا ہے میں کہتے ہیں بھائی تو یہاں چھتی نہیں کر لی میں کہا سات بجے ہی ہون دی ہے چھے بجے ہون دی ہے سات بجے ہون دی ہے سات بجے تو شروع کرتی ہیں اور خوشی کی بات یہ تھی کہ ہمیں پرسٹی شوری تھی وہ بہن ماہ وجود آج خلاسی ازگلو کرنڈیا کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم نے خداون کو دل دینے دل دینے دل دینے کا مطلب نہیں ہم جان دے اس نے ہم جیسو کے لیے جان دی ہے وہ دل کے نام ہے اسی ٹائم نہیں دے سکتے ہیں بچوں سے پوچھیں نا کہ کون کون بچہ جو چاہتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ جلدی سے یاد ہو جائے کون چاہتا ہے مو سے بولو کون کون چاہتا ہے کہ ٹیسٹ جلدی سے یاد ہو جائے سب ہی چاہتے ہو نا لیکن چڑ چڑھانے چاہتے ہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ٹیچر آپ سے سٹک دور رکھیں چڑھی دور رکھیں لیکن آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کتاب کھول کر آپ پڑھ رہے ہیں یہ سب چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہیں بلیسنگز حاصل کرنی پڑتی ہے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے کتاب کھول کر پڑھنے سے اور خداون سے محبت حاصل کرنی پڑتی ہے اس کے کلام پر عمل کرنے سے کوئی ایک چیز میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کوئی ایک چیز اپنے میں مقرر کر لو کہ خداون میں اے چیز چھاندانا پھر چاہے آپ بھوکے مرجو آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ دیں آپ کے غیر آپ کو چھوڑ دیں آپ اس قوادے سے کبھی نہ مقرمہ تو خداون آپ کو برکت دے گا میرے عزیزوں میں ایک بات آپ سے اور شیئر کروں گا تمہارے ایک بھائی ہیں بردر ہی اس کیا میرے وہ ٹیچر بھی ہیں ایک دن کوئی بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہا میرے روحانی استاد ہے وہ میں نے ان سے بات کی تو میں نے کہا بھائی تاڑیچے نا موصلہ کتھ ہوئی تو یہ چیوڑنی بھول دیں تاڑی نوکڑی چھوڑ گئی کسی تنگی تھی آزیں انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسا تھا کہ ہم ہمارے یوہن آباد میں ایک بزرگ ہیں ہمارے قاسم صاحب ان کے چرچ میں عبادت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہاتھ چکو کنے انہوں نے توبہ کرنے کہندے میں ہاتھ چک رہا کہندے جدو میں ہاتھ چکیا تو میں سوچا ہے خداون میں ہاتھ باتا دیر نہ کر لکا اور جو باتا خداون سے کیا جائے وہ توڑ نہیں سکتے کہتے میں نے ہاتھ اٹھایا وہاں بھر بعد میں میں نے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کیا بدلنا شروع کیا بدلنا شروع کیا مبتی سمالیا کلام کی طرف مڑا فرستش کی کلام سیکھا اور آج خداون کے فضل سے ایک جگہ پر وہ مقرر ہے کہ میں نے خداون کو نہیں چھوٹا انہیں چرچ میں جوب مل گئی ایک ڈیلیگیشن بائیس ہے اور انہوں نے آکے کہا کہ پاسٹر صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہیں گے جو پیسہ ہم بھیجتے ہیں یہاں پر وہ کہاں خرچ ہوتا ہے اب ایک بندہ جو جہاں پر جوب کرتا ہے اس کی مجبوری ہے کہ اس کو جھوٹ نہیں بولنا لیکن اس کی مجبوری ہے کہ مردان کو جھوٹ بولنا پڑے گا لیکن میرے جزو اس نے اسی چرچ کی نوکری چھوڑنا پہتر سبجھی جھوٹ نہیں بولا اسے سب سچ بتا لیں جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ یہاں پر بھی لگتا ہے یہاں پر بھی لگتا ہے اچھے اور برے کاموں میں بھی لگتا ہے اور زیادہ تر برے کاموں میں لگتا ہے تو جب پتہ لگا اس ڈیلیگیشن کو تو انہوں نے اس اداری کو ہیلپ کرنی بند کر دی جب بند کی تو وہ پتہ لگا کہ آخر اس ڈیلیگیشن میں گوریاں نے کرنا ہی پھوک کینے ماری انہوں نے پاسٹر ہسکیل کو جاب سے نکال دیا ان کو جو گھر دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا ان کو جو پائک دی تھی وہ بھی واپس لے لی ان کو کہا دی ہونے ہی سوان چکو دے ہونے ہی نکلو وہ اپنے باپ کے گھر میں ماں باپ کے گھر میں رہنے آئے ایک دن انہوں نے مجھ سے بات شر کی انہوں نے مجھ سے بات شر کیا اسے بندہ نے چوتھی کلاس میں سے فور کلاس میں سے ایڈیوکیشن چھوڑی تھی بڑھا ہی چھوڑی تھی آج وہ گریجویٹ ہے بی اے کر چکا ہوا ہے ان پڑھ بندہ بی اے ڈریکٹ میٹرک کے پیپر دے گی اس میں اسے بی اے کر لیا ہوا ہے بی اے کر رہا ہے سوری اور بی ٹی اے چینوں نے کر لیا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں اور خداوں نے مذکور تھے آج آپ یہاں پر یہ کہیں کہ اپنا دل خداوں نے آپ سے کہتے ہیں کہ اپنا دل مجھے دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں اور اس کی آنکھ آپ دیکھیں اس بندے نے سب کو چھوڑ دیا کنگلا ہو گیا لیکن جب خداوں سے جڑا رہا تو جب بھی اسے کال کی ہے تو مجھے کہے گا خداوں کا بہت شکر ہے میں خوش ہوں میں اپنے اس گھر کا جو رینٹ ہے نا وہ بھی جیسی مہینہ نیز نہیں کہا رہا تا میں ڈھا رہا خداوں نے مہیا کا نہیں لیکن وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ بارہ چونہ ہزار پر اس کا قرائے آشی آنے میں ایک بڑا سٹیبل گھر ہے بڑا خوبصورت گھر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پچھلی کا بل اور یہ وہ سب کچھ کر کے پندرہ ویزہ ویزہ اوزار پیاں دینا میں حران ہوں میں یہاں پر ڈر رہا ہوتا ہوں کہ پانچ ہزار میں نے قرائے دینا اور میں نے رینٹ دینا ہے مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا کہ ہم اپنے ایمان میں ڈر ہوتا ہے لیکن جب آپ اپنا دل پورا دل خداون کو دیں گے تو آپ کو برکت ملے گے اور برکت کیسی ہوگی آپ کی اولاد کی تعلیم اچھی تعلیم کی صورت آپ کے خان کی صحت کی صورت میں آپ کی بیوی کی صحت کی صورت میں آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اس کی صورت میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی اس کی صورت میں لیکن میرے عزیزو جب ہم تمام چیزوں سے دور ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے خداون کو دل دے دیا تو کیا ہم کون سا دل دیا کہ آج آپ کے دھر میں ہر چیز کی کمی ہوگا میں نے خداون کو دل دیا بھائی بھائی لیکن میں خدا آج مضبوط ہم خداون میں صرف دکھانے کیلئے مضبوط ہیں لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خداون تو میں نکی لیتا آج ہم سب اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں خوش رہیں اس کی بلیسنگز دے کر تو آج آپ سب کے لیے آج کا کلام ہے کہ خداون کہتے ہیں ان سال اتہیس اس کی چپیس آیت میں اے میرے دل اپنا دل مجھے اور میری راہیں اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں حلیلویہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں خوشی دیکھیں ہمیشہ کون کو چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ساری زندگی خوشیاں دیکھیں سب چاہتے ہیں تو اور کون ہے جو اپنا دل خداون کو دینا چاہتا ہے سچا دل اچھی بات ہے یہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی ہے سوشنا کیوں میں کمی ہوں ہم کئی بات ہاتھ دکھاوے کو اٹھاتے ہیں اور خداون ہم ہماری زندگی میں ایسا ہو کہ ہم ہر ویلن ٹائم پہ اپنے بیوی بچیاں تر کن میں لیکن آج سے ہم اپنے آپ کو خداون کے حضور رکھیں اور آج ہم خداون سے کہیں آئے خداون ہم اپنا دل تجھے دیتے ہیں اور تیری محبت ہم میں زاہر ہے حالیلویہ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں قدوس 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 رب العفواج آسمان تیرے بخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوٹ تُو نے زمین اور آسمان کو بنایا ہم جیسے گناہگاروں کو مصیبتوں سے آزاد کیا ہم جیسے گناہگاروں کے ساتھ تھا تیرے شکر ادا کرتے اے میرے زندہ آسمانی باب تُو نے ہمیشہ اپنی محبت ہم پر ظاہر کی تیرے شکر ادا کرتے اور تُو اسی طرح اپنی محبتیں اپنا جو فضل والا ہاتھ ہے آپ پر بنائے رکھ آج جو اپنے دل پورے دل اور پورے ایمان سے اپنے آپ کو تجھے دیتے ہیں باب تمام بیماریاں مسیبتیں لانتی تصیلوں سے ایک کو آزاد رکھ اُن کے خاندان بیمی بچوں کو آزاد رکھ آج ہم باب تجھے ویلنٹائن کہتے ہیں آج ہم تجھے دھندن بعد آتے ہیں اپنی محبت تجھ سے ظاہر کرتے ہیں اور تیری محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہم جاتے ہیں ہم تو آج کے دن چودہ فروری کو اپنی محبت کا اظہار تُو سے کرتے ہیں لیکن باب تُو ہر روز اپنی محبت کا اظہار ہم سے کرتا ہے ترہ شکر دا تیم اے باب ہم بر اپنا فضل والا ہاتھ بنائے رکھنا ہمیں قوت امت دینا ہم ہمیشہ تیرے پروں کے سایہ کے نیچے نہیں ہماری زندگی میں تیرا فضل بنا لیں اور ہم ہمیشہ تُس سے محبت باتے رہیں آئے میرے قدوس زندہ آسمانی باتے ہیں بیٹی برجینیاں کے لیے دعا کرتے ہیں جس کی برڈے ہیں باپ تیمہ کا فضل والا ہاتھ بنا کے رکھ مام آپ کی تابعہ دار رہے ماں کی بات مانے باپ کی بات کو مانے اور ہمیشہ اپنے آپ کو تیرے کلام کے مطابق چلانے والی بات آئے میرے زندہ قدوس پتا آپ کو بات بیٹی کو پریسنگز دیں عمر کی درازی دیں اور ہمیشہ تیرے فضل سے بھئی دیں آئے قدوس زندہ آسمانی باتے ہیں جس طرح آج پورے گرجہ گھر میں بھائی رفاقت نے اقرار کیا کہ وہ اپنا دل تجھے دیتا ہے تو زندہ آسمانی بات وہ تابعہ داری سے تیرے حضور جھکنے والا ہو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا ہو اپنے گالی گلوچ پر اپنے لڑائی چھگڑے پر اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا مزاق جو برا ہو ایسی باتوں سے جو تجھے ناپسند ہو ایسی باتیں جو تیرے حضور نافرمانی کے لائن چیزوں سے دور رہیں ایباب میرے بھائی پر اپنا فضل والا ہاتھ بھا اپنے پاک فشتوں کا پہرہ اور ہمیشہ تیرا فضل ہمارے بھائی پر بتا رہی ایباب اگر آج اس نے اپنا دل تجھے دیا تو تو بھی ایباب اپنا فضل اور محبت ہمیشہ اس پر رکھت تاکہ اس کی آنکھیں ہمیشہ تیری طرف سے آنے والی خوشیوں کو دیکھیں ایباب سب کو برکتے ہیں یہاں بہت ہیارے کرو جان کے ساتھ ہوں آج کا دن جو لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ مناتے ہیں باپ ان سب کو خوشیوں سے مالا مال کر ان سب کو برکتے ہیں مسیح یسو پہدام میں اور جو لوگ آج ہمیں لائل دیکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو خداون کے تابعہ کریں تاکہ آج کا دن وہ خداون کو ویلیٹ ٹائپ بھولیں دنیا کو نہیں دنیا ان کا تب سے کہہ نہیں ساری زندگی اُمار ایک دن دے خداون نے دے دن ایمان داری تھا تاکہ خداون تاں محبت کرنا حالیلویہ اور ہم سب اپنے آنکھ کو بند کریں گے اور خداون کے سکھائیوں دعا میں شامل ہم سب اپنے قدموں پر اگر کھڑے ہو تو اچھی بات ہے تھوڑی سستی بھی ساڑی نکل جائے گی جنرہ ڈا کھڑتوں نے ایک دفت چھوٹی جی اگڑائی ضرور لیتی ہے جس اپنے اینی ساڑا سستی قائد ہوں حالیلویہ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداون کی سکھائیوں دعا میں شامل ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہیں تیرے نام پاک بنا جائے تیری بات شہدہ ہے تیری مرزی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج مدے اور جس طرح ہم اپنے قضاء کرتے ہیں تو بھی ہمارے قضاء مباد کر ابھی آسمائش میں لنا بلکہ برائی سمچا تکمہ شہد خدرت اور چلال ہمیشہ تیرین ہیں آمین خدا باپ کی رحمت پاک رو کا فضل پاک رو کی رفاقت اور شہدت اب سے لے کہ ہمیشہ تک یہاں موجود ہر گرانے کے ساتھ ہو آج خاص کر کے بھی رفاقت کے ساتھ ہو جس نے اپنا دل خدا ہم تجھے دیا تمام فاک لیسیاوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو آج ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹتے ہیں باپ ان سب کے ساتھ تیری ہمیشہ محبت بنی رہے ہو آمین آمین خدا باپ پیٹے رول قدس کے نام میں آمین خدا ہم آپ سب کے ساتھ اور خدا ہم آپ سب کو برکت دے آمین